نحمدہ و نسلی على رسولِهِ القریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَاتَهُ جَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ عَمَنُ صَلُّهُ عَلَىٰهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَا صدق اللہ العظیم کروڑ و درود و سلام خاتم نبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں ہمیں اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہئے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک آدمی کے پاس اگر سب کچھ ہو دنیاوی لحاظ سے مال و دولت بڑا اہدہ لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی مال و دولت دنیاوی اہدے یہ مرتبے یہ سٹیٹس اللہ رب العزت نے مشرقین کو بھی دیئے ہیں اس دنیا میں کفار کو بھی دیئے ہیں لیکن جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے اور جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے مومن بن جاتا ہے تو اس کے نزدیک اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اس سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہیں رہتی ایک مومن کے نزدیک اللہ رب العزت کی عزت اور اللہ کے پیارے رسول خاتم نبیین سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اس سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہیں رہتی ایک مومن وہ بھوکا پیسہ رہ سکتا ہے دکھ تکلیف برداشت کر سکتا ہے حلاب سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی شان میں بیعد بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان قرآن میں بیان کی ہے ہمارے پیارے نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہیں ہمارے نبی کو مخاطب کیا کہیں کہا جب سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہوئی تو فرمایا تمام مومنین کو تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو ہمارے نبی کا ذکر تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے ہمارے نبی کی شان تو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے یہ دنیا کے کفار یہ دنیا کے مشرقین یہ مل کر بھی ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم نہیں کر سکتے دنیا کے کفار مشرقین کی اتنی اوقات نہیں ہے میں نے بات آج کرنی تھی جو کچھ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں مزارے ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہا ہے فرانس میں ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کی گئی اور سرکاری سطح پر کی گئی نوز باللہ اور ہمارے پاکستانی جو عوام ہیں ان کا مطالبہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے ملک سے فرانس کے صفیق کو نکال آ جائے دوستو حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ایک مسلمان وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو وہ پریکٹسنگ مسلم نہ بھی ہو یعنی وہ پانچ وقت نماز نہ بھی پڑھتا ہو روزے نہ بھی رکھتا ہو زکاة نہ بھی دیتا ہو وہ کوئی اچھا مسلمان نہ بھی ہو لیکن اپنے پیارے نبی کی عزت پر وہ مر بچنے کے لیے تیار رہتا ہے اپنے نبی کی شان میں وہ بے عدبی برداشت نہیں کر سکتا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک مومن کے نزدیک اللہ اور اللہ کے نبی کی عزت اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کرے اہلِ بیعت علیہ السلام امہات المومنین صحابہ اکرام رجلالت المجمعین کی عزت ہم پر فرض ہے اب یہ ایسا مغربی موالک کیوں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کچھ عرصہ بعد یہ کفار یہ مشرقین یہ نعوذ باللہ کبھی ہمارے نبی کی شان میں بیعت بھی کر دیتے ہیں کبھی قرآن مجید کی بحرمتی کر دی جاتی ہے بیسکلی یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو عزا پہنچائی جائے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے مسلمانوں سے بدلے لیے جائیں کیونکہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس پاور تھی اس وقت ان کو جرت نہیں ہوتی تھی ایسا کام کرنے کی یہ اپنی وہی تکالیف اب نکال رہی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں رہی مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا اگر ہم آج دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً 1.8 بلین کی لگ بگ مسلمان ہیں مسلمانوں کے پاس تقریباً 55 شریکہ 58 ازاد ریاستیں ہیں جن کے مسلم حکمران ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہیں جو غیر اسلامی موالک ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے جیسے امریکہ میں دیکھ لیں فرانس میں برطانیہ میں جرمنی میں دوسرے موالک میں تو مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کا رویہ شرمناک ہے افسوسناک ہے مسلم ریاستیں اپنا اپنا مفاد دیکھ رہی ہیں اب دیکھیں یہ جو فرانس میں گستاخی ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی جو گستاخیاں یہ مشرقین کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کی آواز اتنی بلند نہیں ہوتی اب یہ جو فرانس میں جو کچھ ہوا ہے ترکی کے صدر رجیب طیئر اردگان اس نے واضح موقف دیا ہے اور اس کی آواز میں کوئی پاور تھی ملیشیا کے مہاتیر محمد نے سٹونگ بیان دیا ہے اور پاکستان کے پرائیم میسٹر امران خان صاحب نے انٹرنیشنل فارم پر جا کر اس ایشو کو اٹھایا ہے لیکن اس کے برکس آپ دیکھیں ہمارے عرب جو حکمران ہیں ان کا رویہ افسوسناک ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمارے پیارے نبی خاتم نبیین سرکار دوالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاغی کرے تو تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر تمام مسلم ریاست کے جو حکمران ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں حکومتیں دی ہیں ان کو مل کر متحد ہو کر باعواز بلند احتجاد کرنا چاہیے اور ہر انٹرنیشنل فارم پر کرنا چاہیے ایک قوام متحدہ میں بھی کرنا چاہیے اپنے ملکوں سے اس ملک کے سفیروں کو نکالنا چاہیے اور بہت ہی جاندار طریقے سے احتجاج رکارڈ کرانا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا اب دیکھ لیں ہمارے مسلم حکمرانوں کے جو رویہ ہیں وہ شرمناک ہیں اور ایک مسلمان کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ایک مسلمان ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے نبی کی شان میں گستاگی برداشت نہیں کر سکتا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری جان مال عزت ہر چیز ہمارے نبی کی عزت پر قربان یہ جو ملون یہ جو شتان یہ جو مشرقین ہیں کفار ہیں یہ اسی طرح کی کوئی چنگاری لگاتے ہیں اور پھر دیکھیں مسلم ریاستوں میں کیا ہوتا ہے احتجاج درنے مار کٹائی دیکھیں اگر کسی انسان کے دل میں ایمان ہے اور وہ اپنے نبی کی عزت پر نہیں بولتا اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں اور اپنے نبی کی بیستی پر اپنے نبی کی عزت پر وہ خموش رہتا ہے اپنے نبی کی بیدبی پر وہ احتجاج نہیں کرتا اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے اس کا خون جوش نہیں مارتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے ایک مومن کو احتجاج کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پر کرنا چاہیے کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھے کوئی بول سکتا ہے تو بولے لیکن بد قسمتی سے ہمارے ہاں اس میں بھی سیاست کی جاتی ہے منافقت آ جاتی ہے اسلامی ریاستیں وہ اپنا پنا مفاد دیکھتی ہیں وہ جاندار طریقے سے احتجاج نہیں کرتی ابھی پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارکنان ہیں بلکہ تمام مسلمان ہی وہ احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں بھی کرنا چاہیے باہر بھی کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہم نے مار کٹائی یہ جو تشدد کی پالیسی ہے یہ نہیں ہی چاہیے اپنے ملک میں اب دیکھیں جن کفار نے جس ملون نے یہ سازش کی ہے وہ تو اپنے ملک میں بیٹھ کر ہنسرہ ہے اور ہماری پبلک ہماری عوام جو ہے وہ مسلمان مسلمان بھائیوں کا خون بھا رہے ہیں یہی تو کفار چاہتے ہیں یہی تو مشرقین کی سازش ہے کہ ہم تماشا دیکھیں مسلمان مسلمانوں کا خون بھائیں ان کے ملک میں دنگے فساد ہوں ابھی دیکھیں یہ جو میڈیا دنیا کا اٹھا کر دیکھ لیں یہ جو پاکستان میں ہمارے جو بھائی احتجاج کر رہے ہیں دیکھیں دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے ان کے دل میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے ہر آدمی جو ہے ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی کی عزت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن ان میں جو کرمینل ایلیمنٹس شامل ہو جاتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں احتچاج ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کسی مسلمان کو بھی خموش نہیں رہنا چاہیے لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا رویہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے کلمہ گو بھائیوں کو تکلیف پہنچائیں اب پاکستان میں دیکھیں احتجاج ہو رہا ہے لیکن اس میں ایسے ایلیمنٹس شامل ہو چکے ہیں جو پولیس والوں کو مار رہے ہیں ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پولیس والے اپنے احتجاج کرنے والے بھائیوں پر گولیاں چلا رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ذرا سوچئے اس کا فائدہ ان کفار کو ان مشرقین کو ہو رہا ہے وہ ان ویڈیوز کو ان کلپٹ کو وہ یوز کر کے پھر کہیں گے کہ مسلمان جو ہیں یہ دیشت گردیں مسلمان دیشت گردی پھلا رہے ہیں تو بھائیوں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پر کرنا چاہیے لیکن ہمیں ان ایلیمنٹس کو تقویت نہیں دینی چاہیے احتجاج کریں ہر پلیٹ فارم پر کریں اور یہ ہر مومن کا حق ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے دفع کرے اب ہمارے سیاستدانوں کی آپ حالت دیکھیں یہ حکومت کی ناہلی ہے کہ حکومت نے اس ساری صورتحال کو اچھے طریقے سے انڈلنی کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت علماء کرام کو بٹھاتی اور ساری صورتحال سے اگاہ کرتی کہ ہمارے پاس یہ یہ آپشنز ہیں اگر حکومت وقت نے وعدہ کیا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ان کو نکالنا چاہیے یا ان کو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا علماء کرام کو بٹھاتے ان کو ساری صورتحال کی سنگینی بتاتے سفیر کو نکالنا تھا ریزلٹ نکلتا اس پر پھر وہ قوم تیار رہتی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بیمانیاں نہ چھوڑیں اپنی جو کارستانیاں وہ نہ چھوڑیں اور ایک بات اور میں یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کمزور آدمی کی کوئی بات نہیں سنتا اب چینہ نے سو سال بعد برطانیہ سے تائیوان حاصل کیا ہے برطانیہ کو جڑت نہیں ہوئی کیونکہ چینہ سٹرونگ کنٹری ہے دنیا چینہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتی ہمارے جو 55-58 کنٹریز ہیں وہ مل کر بھی ان کی پاور چینہ جتنی نہیں بنتی جس وقت پوری دنیا ترقی کر رہی تھی ہم کیا کر رہے تھے پاکستانی لوگ ہمارے لیڈر کیا کر رہے تھے ہماری اکانومی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم بول سکیں ہمارے سیاستان جو ہے وہ لوٹ گسود کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہماری حالت دیکھیں سیاستان بھی چور اور مجاوٹی آف پبلک بھی چور معذرت کے ساتھ یہ حقیقتہ ہے یہ ریالٹی ہے سیاستان ملکی وسائل لوٹ رہے تھے وہ اپنے بینک بیلنس بڑھ رہے تھے اور عوام جو ہے وہ بجلی چوری کر رہی تھی گیس چوری کر رہی تھی رشوت ہر طرح کا فراڈ ملاوٹ ہمارے معاشرے میں ہے یہ کیا آشکان رسول کا یہ روئیہ ہے ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں ہمارے کرتو دیکھ کر کون سا ملک ہے غیر اسلامی جو ہے وہ اسلام کے اندر آئے گا کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے دعوے ہم کرتے ہیں ہم عشق رسول ہے ہم میں ہم میں حب اہل بیعت ہے حب صحابہ ہے ہمارے کرتو تو دیکھو ہر جگہ پر ہم نے کرپشن کر رہے ہیں ہر جگہ پر ملاوٹ ہے خالص چیزیں نہیں ملتی تو دوستو دنیا اسی کی مانتی ہے جس کے پاس پاور ہو جس کے پاس کچھ ہو ہمارے مسلم ریاستیں جتنی بھی دیکھیں ان میں ہنگام میں آپ نے سوچا ہے کبھی کہ ایسا یہ یورپین کنٹری میں ایسا کیوں نہیں ہوتا وہاں پر دنگے فساد اتنی شدت سے کیوں نہیں ہوتے جتنی شدتیں ہمارے ملک میں ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں ابھی دیکھیں احتجاج یہ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے لیکن احتجاج کے نام پر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے اس میں حکومت کی بھی غلطی ہے اور ہماری دوسری طرف جو بھائی احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے مسلمانوں میں یونٹی آنی چاہیے مسلمانوں میں اتنی پاور ہو ابھی مسلمانوں کی یہ جو اوائی سی ہے اس کی کیا ویلیو ہے دنیا خوف کھائے کہ ہم مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے مسلمانوں کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم بے عدبی نہیں کر سکتے مسلمانوں کی نراضدیاں مول نہیں لے سکتے اگر مسلمانوں میں یونٹی ہوگی تو پھر یہ کام ہوگا متحد ہو کر کریں تو مسلمان بائی کاؤٹ فرانس کی پروڈیکٹس کا دیکھتے ہیں فرانس کیسے گٹنوں پر آتا ہے لیکن ہمارے تو حکمران جو ہیں یہ ان سے محبت کی پنگیں بڑا رہی ہیں دوستو ایسا نہیں ہوتا اور یہ بات بہت افسوس کے ساتھ میں کہا رہا ہوں کہ ہمارے جو مسلم حکمران ہیں ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے انہوں نے ہماری اکانومی کو ات ایسے جکڑ رکھا ہے یادو پھر اعلان کریں پھر زلٹ جو بھی نکلے گا دکھا جائے گا ہم اپنی ایشوئی شرط تو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے چیزوں کو اور نعرے ہم لگا رہے ہیں کہ ہم عاشقانِ رسول ہیں مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پر کرنا چاہیے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بائیک آرڈ کریں ان لوگوں کا جو بھی ایسا کرتا ہے تمام مسلم حکمران مل کر اوائی سی کے پلیٹ فارم پر بھی آواز اٹھائیں کہ اگر تم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بید بھی کی تو ہم بائیک آرڈ کریں گے ہر طریقے سے ہم تمہارا بائیک آرڈ کر دیں گے پھر کوئی بات کی ویلیو بنے گی اسی طرح اپنے ملک میں کھڑے ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کے سر پھاڑ کر ان کو گالیاں دے کے اپنے ملک میں گاڑیاں توڑ کے اپنے ملک کی سڑکیں بلوک کر کے اپنے ملک میں لوگوں پر تشدد کر کے اپنے ملک میں اپنے اداروں پر پتھراؤ کر کے فرانس کو اس سے کیا فرق پڑے گا تو ہمیں ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور ہماری حکومت کو بھی متحد ہو کر تمام مسلم جو پاکستان میں رہتے ہیں دیکھیں ہم دوسرے ملکوں کی پالیسیز کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے دیکن پاکستان کے اندر ہمارے جتنے بھی مسلمان بائی ہیں چاہے وہ حکومت میں ہیں یا باہر ہیں تمام جتنی پبلک ہے علماء اکرام کو آن بورڈ ہونا چاہیے اور مل کر ایک آواز جو بھی ہم نے کام کرنا ہے مل کر ایک یونٹی کے ساتھ کریں اس بات کا پھر کوئی ریزلٹ نکلے گا اس بات کا کوئی اثر نکلے گا لیکن جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں پر ڈنڈے برسا رہے ہیں تو اس سے کوئی اچھا امپریشن نہیں جائے گا اور فرانس کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر واقعی ہم آشک رسول ہیں تو ہمیں اپنی کرتوتیں بدلنی چاہیے ہمیں ملک کو ترقیگی را پر ڈالنا چاہیے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب ہمارے ملک میں آدلانہ نظام کا قیام نہیں ہوگا ہمارے ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہوگا ہمارے ملک میں ہمیں یونٹی نہیں آئے گی ہم تو ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہیں ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں ہماری عواز کی کیا ویلیو ہوگی ایک مسلمان ملک پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑیے جی اس کا تو فلان فرکے سے تعلق ہے اب زیادہ باتیں میں کیا کروں آپ سمیتے ہیں ساری بات مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے اتحاد ہی نہیں ہے تو مسلمانوں کی بات کی کیا ویلیو ہوگی اب دیکھئے گستاخی فرانس میں ہوئی ہے اور آگ پاکستان میں لگی ہوئی ہے مسلمان بھائی مسلمان کو گالیاں دے رہے ہیں ڈنڈے برسا رہے ہیں ایک دوسرے کو تورچر کیا جا رہا ہے یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے یہ تو صحابہ اکرام رضوالت المجمعین کا طریقہ نہیں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس کی خاطر نموس رسالت کی خاطر تو مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور متحد ہو کر ایک آواز کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے فرانس کے سفیر کو نکال لائے بلکل نکالیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کر بات کرنے یا متحد ہو کر یونٹی کے ساتھ کریں تاکہ ہماری بات کی کوئی ویلیو بنے جس طرح ہم کر رہے ہیں اس سے فرانس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں آخر میں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ہماری جان مال عزت ہر چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر قربان احتجاج کریں ہر پلیٹ فارم پر کریں سوشل میڈیا پر بھی یہ جو دوسرے غیر ملکی صفات خانے ان کے سامنے جا کر پر امن طریقے سے احتجاج کریں خدارہ یہ جو تشدد کی پلیسی ہے یا مسلمان مسلمان بائیوں کا جو خون بھا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے احتجاج کریں اور متحد ہو کر کریں تاکہ ہماری کوئی ویلیو بن سکے اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر جان قربان کرنے کی توفیق دے اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں تینکیو ویری مچ اللہ آفت